جن کے دل میں آقا کی محبت نظر آتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جن کا دل خبرانے لگے تو سمجھئے اس کا دل بیمار ہے روح بیمار ہے میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں آقا کی محبت دل میں موجود ہے اگر آقا کی محبت ہے تو آقا کے نام پہ لہرہ کے بولیے سبحان اللہ کمیٹی نے دل گردہ الحمدللہ پیش کیا ہے بڑا خرچ کیا ہے ایسا جلسہ بڑے الحمدللہ رقم خرچ کرنے کے بعد ہوتا ہے میں چار مصرے نظر کرتا ہوں کمیٹی کے لیے ہر ایک مشکل سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر ایک مشکل سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں مسلمان نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتے ہیں اور تمہارے جیسے دیوانے جہاں دوچار رہتے ہیں تمہارے جیسے دیوانے جہاں دوچار رہتے ہیں وہاں کے دشتیاں سہرہ گلو گلزا رہے ہیں وہاں کے دشتیاں سہرہ گلو گلزا رہتے ہیں اور کچھ اسی دن پدار میں رہتے ہیں کب سلام ہو کب ہم بھاگیں فون کو زبردستی نہیں بنایا ہے یہ جلسے میں یہاں الحمدللہ آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا اگر ماں باپ سے محبت ہے ماں باپ زندہ ہیں تو عمر بڑھانے کے نیے سے سبحان اللہ اور ماں باپ قبرستان میں تو بخشش کی ایسے ایک ہاتھ ماں کے نام پر دوسرا ہاتھ باپ کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ایک بار دادہ دادی کے نام پر بولو ایک بار خاندان کے نام پر بولو ایک بار سسران والوں کے نام پر بولو ہمیں بول سکتے ہیں کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات کہتی میڈم سننیگی تو خوش ہو جائیں گی میں کہتا ہوں ساسسر کا مقام اپنی جگہ ہے اور ماں باپ کا مقام اپنی جگہ ہے اب میں چار مصرے ایسے پیش کرتا ہوں قسم خدا کی ماں کے سینے میں جو دل ہے ایسا دل کسی مومن کسی انسان کے دل میں نہیں ہے ماں دعا کرتے تو ساری بلائیں آفتیں پریشانی دور ہو جاتی ہیں اب چار مصرے سنیے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے اور اس شیر پہ آپ کھاپ جائیں گے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کے پرسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا منجز سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے تو کیا آپ کو سبحان اللہ کہنے میں ڈر لگتا ہے ہاں دھنگے بول یوں سبحان اللہ منجز سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی کابش میں نے پار کہا تا مجھے ڈن لگتا ہے چراغِ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمعہ چلا کے سوتے ہیں وہ روز خوام میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے قدم کو دبا کے سوتے ہیں آئیہ جات رامپور حضرت حافی شاہ جمالاللہ کے قیار سے آنے والا فیضان حافی شاہ جمالاللہ فیضانِ اعلیٰ حضرت لے کر آنے والا وہ خطیب جس کی خطابت میں فساہت و بلاقت کی فراوانی عشق و عقیدت کی چولانی دریا کی نوانی سمندر کی شیلانی مہجو کی تغیانی سورت کی درشانی چاند کی دعوانی کیونکہ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی حضرت اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس کی تقریر میں سورت کی چمک کی چمک سورت کی چمک کی پیشانی چاند کا ہستہ ہوا چہرہ پایا جاتا ہے میں تو چار مثلے نظر کرتا ہوں تو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر سارے سور ہوئے ذہنوں کو چکا دے آ کر تجھ سے یہ گزارش ہے میری خطیب دورہ سلسلہ سبتہ مدینی سے ملا دے آ کر آ رہے ہیں میدانِ خطابت کے شاہ سوار بس میں سنیت کے لمبردار جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار ان کی تقریر سے دل ہو جائیں گے سرشار ان کے خطاب سے محفیل میں آ جاتی بہار دشمنانِ مصطفیٰ ہو جاتے بیمار عاشقانِ مصطفیٰ کرتے ہیں پیار اب ہو جائیے تیار آ رہے ہیں میدانِ خطابت کے تاجدار خطیبِ بے بھاگ واصفِ خیرُ الْعَنَام حضرت اللہ مصطفی محمد بل فعام صاحب علیہ رامپوری آئیے آگے سب پیشے تک دائیں سب آئے تک جو اب تک نہیں بولا ہے اب بولے اور جو یہاں نہیں بولے گا میدانِ محشر میں رو رو کے بولے گا رو رو کے بولے گا اور جو اس کے لئے جو یہاں بولے گا اس کے لئے میرے آقا میدانِ محشر میں بولیں گے زمانے کو بتا دو ہم وہ ہیں تکبیر کے ناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے اسلام کی عظمت پہ ہم چاند لکا دیں گے گرد شیرہ جہاں والوں اسلام کے شیروں کو ہم چودہ سو پر از پہلا کہہ راں بچا دیں گے لہرہ کے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے نارے نگویر بارہ بجے کے بعد بھی جلسہ جوان ہے بارہ بجے کے بعد بھی جلسہ جوان ہے یہ سب فیضانِ امام حمد رضا خان ہے ہم جس کو نیکیوں کی ضرورت ہو وہ آدمی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوثیہ مشرقِ علا حضرہ فیضانِ علا حضرہ عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت جشنِ غوثِ عظم عراقینِ کمیٹی مشرقِ علا حضرہ سرزمینِ شیرگاہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ کیا چیز ہے دعا زمانے کو بتا جا کیا چیز ہے دعا زمانے کو بتا جا اللہ کی مخلوق پہ فیضان لٹا جا مانا کہ تنیز ذات سمندر ہے سراپا کچھ اٹھتی ہی موجو کی آواز سنا جا کلندر کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یہ اصلی گھیہ بریوں کی دکانوں میں نہیں ملتا برای فگر موسیقی برای فکر برای فگر